ایک بہن کا سوال ہے کہ میرے تین بچے ہیں میرا خاون نے مجھے طلاق دے دی خولہ اس بیوی نے خاون سے خولہ لے لی ہے بلکل الگ ہو چکے ہیں اور وہ خاون جو ہے وہ اپنے بچوں کو کچھ خرچ بھیجنا چاہتا ہے بیوی یہی سوال کرتی ہے کہ مجھے شک ہے کہ اس کی انکم جو ہے حرام کی ہے کیا میں اس سے یعنی یہ جو بچوں کے خرچ ہے خرچ کے پیسے لے سکتی ہوں بچوں پر خرچ کر سکتی ہوں یاد رکھیں صرف شقوق اور شبہات کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے بلکہ بعض اوقات انہیں بعض اظن اثم بعض اوقات جو بدگمانی ہے وہ یا غلط گمان جو ہے وہ گناہ کا باعث بنتا ہے اگر آپ کے خاون کی انکم میں آپ کو شک ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے تو آپ کے شک اسے خرچ لیں اور اب بچوں پر خرچ کریں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ حرام کی انکم ہے تو اور صرف حرام ہے اس کا مال مخلوق نہیں ہے حلال اور حرام صرف حرام ہے تب تو نہ لیں ایسے مال کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور اگر اس کا مال مخلوق ہے حرام اور حلال ہے آپ کو یقین ہے تو اس میں علماء کے دو اقوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ جس کا مال مخلوق ہے اس کا استعمال کرنا جائز ہے اور یہ شبیم باز رحمہ اللہ کا فتوہ ہے کہ جس شخص کے مال میں حرام اور حلال دونوں شامل ہو جائیں تو اس کا مال استعمال کیا جائے سا اس کی دعوت بھی قبول کیا جائے سکتا ہے تو اس کا مال بھی سے فائدہ بھی اٹھایا جائے سکتا ہے اور اس کی دلیل میں شبیم باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیومی علیہ السلام یہودیوں کے ساتھ یعنی ان کا جو تعلق تھا دعوت بھی قبول کرتے تھے ان سے ادھار بھی لیتے تھے اور یہودیوں کی جو انکم ہے وہ مخلوط انکم تھی یہ شبیم باز رحمہ اللہ کا فتوہ ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر مکمل انکم حرام کی ہے تب بھی اس کا پیسے کا قصور نہیں ہے قصور اس کے پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے وہ شبیم بن عثم رحمہ اللہ کا فتوہ ہے رجب بات ہے کہ شبیم بن عثم رحمہ اللہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیومی علیہ السلام یہودیوں کے حدیعے بھی قبول کرتے تھے دعوت بھی قبول کرتے تھے اور ان سے ادھار بھی لیتے تھے شبیم باز فرماتے ہیں مخلوط مال تھا شبیم بن عثم فرماتے ہیں پورا مال ہی حرام تھا انکہ ہے غرج علماء کے اختلاف ہے قور راجح یہی ہے ان دونوں اقوال میں کہ اگر مکمل مال حرام ہے تو اس سے استفادہ نہیں حاصل کیا جا سکتا اور اگر مال مخلوط ہے شبیم باز فرمات کا قور راجح ہے اس مسئلے میں مال مخلوط ہے تو وہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور سوال میں تو شبہ ہی ہے پور شبہ کا کوئی شرعن کوئی اعتبار نہیں ہوتا تو بچوں پر خرچ کرنے کے لیے پیسہ لے سکتے پر خامل سے جا سکتے پیسہ